ہیلو فرینڈز آج میں ایسی مٹھائی لے کر آئی ہوں جو صرف پچاس روپے میں بند کر تیار ہو جائے گی اور وہ بھی دو طرح کی اور مجھے کی بات یہ ہے کہ اس مٹھائی میں نہ تو گھی ہے نہ ماوہ نہ ملائی نہ کریم نہ چینی اور نہ ہی گیس کی آفشکتہ اور سوفٹ اور ٹیشٹی اتنی کہ ایک بار آپ نے بنا لی تو بار بار بنائیں گے بچے بڑے اور مہمان بھی کچھ اب جیسے کوئی بیتیوہار ہوتا ہے ہمیں اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے کہ پورا دن گیس جلا کر اور کوئی مٹھائی بنائیں تو یہ مٹھائی صرف دس منٹ میں ہی اور صرف تین سامان اس میں ڈالنا ہے اور بن کر یہ تیار ہو جائے گی اور اتنی ساری مٹھائی ہے کہ آپ گھر والے بھی کھا سکیں اور مہمانوں کو بھی سرف کر کے دے سکیں تو چلیے بینہ ٹائم ویشٹ کیے فٹا فٹ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے چٹکارے لگاتے ہیں میرے چینل چٹکارہ کورنر بلو کو سبسکرائب کیجئے اور پیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے جس سے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اس کے لئے میں نے یہ دو طرح کے بسکٹ لیا ہے ایک تو یہ پانچ پانچ روپے کے جو کریم والے بسکٹ آتے ہیں وہ کوئی بھی ہو برینڈ کا کچھ فرق نہیں پڑتا کسی بھی برینڈ کے لئے اور دوسرے یہ پانچ پانچ دس روپے کے سوری آتے ہیں جو فکے بسکٹ ہوتے ہیں ایک بول میں ڈال لوں گی اور تینوں پیکٹ کو اور سائیڈ میں رکھ دوں گی اور اس کے بعد میں میں واپس کریم والے بسکٹ لوں گی اور ان کریم والے بسکٹ کو کھول کر اور مکسر جار میں میں ڈال کر اچھے سے پیس لوں گی یہ اس طرح سے دو ڈبل ڈبل ہوتے ہیں اس میں بیچ میں کریم بھی لگی ہوئی ہوتی ہے آپ کو جو ٹیشٹ پسند ہو وہی آپ بسکٹ لے سکتے ہیں اور اس کا میں ایک دم بارک پاودر بنا لوں گی اگر آپ کو بارک پاوڈر نہ ہو تو آپ تھوڑا چلنی سے چاند بھی سکتے ہیں اور اسے رکھ دوں گی میں سائیڈ میں اب یہ میں نے جو پلین فکے بسکٹ لیے ہیں اسے بھی مکسی میں ڈال کر اس طرح سے اور تھوڑا ثابت نہیں رکھنا تھوڑا سا بس توڑ کر اور ڈال دینا ہے اور ایک دم بارک پاوڈر اس کا بھی بنا لینا ہے اب اسے بھی میں نکال دوں گی ایک باول میں اور اسی باول میں میں ایک یہ نورمل سائیج کا آم لے کر اور اسے چھل لوں گی چھلنے کے بعد میں ہمیں اچھے سے اس کو پلپ تیار کر لینا ہے پیس کر گرائنڈ کر کے اور اس کو بھی ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اور جو کریم والے بسکٹ کا ہم نے پاوڈر بنا کر تیار کیا تھا اس میں ہم تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کر اور آٹے کی طرح گوند لیں گے اسے ہمیں ہاتھ سے ہی کرنا ہے اور اس میں دودھ بہت کم لگتا ہے اس لئے تھوڑا تھوڑا ہی ڈالنا ہے ایک ساتھ آپ اگر زیادہ ڈالیں گے تو یہ پتلا ہو جائے گا اور ہمیں آٹے جیسا ہی ڈوہ اس کا تیار کرنا ہے نہ سوفٹ ایک دم اور نہ بہت زیادہ ہارڈ تو اس میں دیکھئے میں نے ون فورت گلاس دودھ لیا تھا اس میں سے بھی آدھا قریب یہ لگا ہے اب اس جو یہ فکے بسکٹ کا پاوڈر تھا اس کے اندر میں نے یہ پیسا ہوا آم ڈال دیا ہے اس میں ہمیں چینی کی بالکل آفشکتہ نہیں ہے کیونکہ یہ آم کافی میٹھے آ رہے ہیں اگر آپ میٹھا تیج کھاتے ہیں تو آپ اس میں ایک یا دو چمچ پیسی چینی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ویسے کریم والے بسکٹ بھی میٹھے ہوتے ہیں تو اس لئے میں نے اس میں چینی نہیں ڈالتی ہوں اور ابھی بھی نہیں ڈالی ہے تو آپ بھی اگر نورمل میٹھا کھاتے ہیں تو بسکٹ صحیح بن جائیں گے اور اگر تیج کھاتے ہیں تو پھر چینی ڈال سکتے ہیں اب ایک پولو تھین لے کر تھوڑا سا نرم بنا لوں گی متنے سے یہ ایک دم ہو جائے گا اور پھر اس کی گول گول لہی لے کر بنا کر اور اس طرح سے میں ہاتھ سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کو بیلن سے بھی بڑا کر سکتے ہیں اب اس کی ایک نورمل روٹی کی طرح ہے اور بڑے سائج کی اگر موٹا پیڑا ہو یا پتلا ہو جائے سب یہ آپ بڑے سائج کا بنا رہے ہیں یا دو بنا رہے ہیں تو آپ الگ الگ پیڑے لے سکتے ہیں اور میں ایک ہی بنا رہی ہوں بڑے سائج کا رول تو یہ میں نے ایک بڑا سارا روٹی ٹائپ بنا لیا ہے اب اس میں میں اسے ہاتھ سے بھی فیلا دیجئے اگر یہ کنارے موٹے رہ جائیں گے تو پھر چیپ اچھی نہیں آئے گی اور اب یہ جو میں نے بسکٹ کریم والے بسکٹ کا رول کا بنایا تھا یہ اس کو اس طرح سے اس کے برابر میں لے لیں گے تاکہ یہ چھوٹا بڑا نہ رہیں اور اس کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کر دیں گے اب ڈبل فولڈ کرنے کے بعد میں اسے ہاتھ سے اچھے طرح سیٹ کرتے جائیں تاکہ یہ بیچ والا جو بسکٹ کا رول وہ سیٹ ہو جائے اور اس کے بعد اس پولو تھین کو اس طرح سے ڈبل کر کے اور اچھے سے موٹا پتلا سائج آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں اس کا اور اس طرح سے اس کو دباتے ہوئے اور ایک سار برابر مطلب شیپ دے دیں تاکہ یہ دیکھنے میں اچھا لگے اور رول بھی ہمارے خوبصورت سے ایک برابر بن کر تیار ہوں اور اس ایکسٹرا پارٹ کو ہم نکال دیں گے لیکن اسے فینکیں گے بلکل نہیں اسے ہم دوسری مٹھائی میں یوچ کریں گے اب اسے ہم پولو تھین کو اچھے سے بیچ میں لے کر اس کو رول کو اور اچھے سے بلکل شیپ دے دیں گے آپ چاہے ہیں تو اس کو ٹینگل شیپ بھی دے سکتے ہیں چاہے ہیں تو رول شیپ میں بھی اسے رکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے دباتے ہوئے ایک دم اچھے سے سیٹ کر لیں گے تاکہ جو بیچ والا ہم نے پورچن بنایا تھا وہ بھی اچھے سے سیٹ ہو جائے اور اسے میں ایک بڑی سی ٹری میں رکھ کر اور فریج میں رکھ دوں گی اگر آپ کو جلدی کرنا ہے تو آپ اسے فریجر میں بھی قریب آدھا گھنٹا رکھ سکتے ہیں اب یہ دوسرا بچہ ہوا پارٹ تھا میں اسے اس طرح سے رول بنا کر اور چھوٹے چھوٹے پیڑوں کا شیپ دے دوں گی اور اس میں ڈال دوں گی ایک چیری ایک یا دو آپ کو جیسا بھی اچھا لگتا ہے بچے اتنے خوش ہو جائیں گے اس مٹھائی کو کھا کر کہ آپ سے روز روز بنانے کی فرمائش کریں گی اور یہ دیکھیں یہ بھی کتنی خوبصورت مٹھائی بنتی ہے اور سب سے بڑی بات صرف پچاس روپے میں یہ اتنی سارے مٹھائی بن کر ہماری دو ترے کی تیار ہو جاتی ہے وہ بھی بینہ گیس جلائے اور اب یہ دیکھیں آپ یہ میں نے فریج میں رکھ دیا تھا فریج میں یہ اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں خوبصورت سا رول ہمارا تیار ہو گیا ہے اب میں اسے نکال لوں گی پری میں اور اسے رول چاہیے ویسا آپ اس کو رول بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں دیکھنے میں کتنے خوبصورت ہیں اور کھانے میں اس سے بھی جیدہ خوبصورت ہے ساتھ میں ہیلڈی بھی ہے اور یہ دوسرا جو میں نے پیڑا بنائے تھا یہ تو شگر فری بھی ہے میں نے کیونکہ شگر کا بلکل یوج نہیں کیے ثرف آم بھی ڈالا تھا ویڈیو اچھا لگے تو سبسکرائب کیجگا تکیو بہترین